حضور پاکستان میں جتنے بھی علائے ہیں جنہوں نے کہ واقعی نوجوان نسل کو ایک تربیت دی ہے اور تعلیم دی ہے غامدی صاحب لے لیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ینگسٹرز ان کو فالو کرتے ہیں کفر کا فتوہ ڈاکٹر سرار صاحب لے لیں انہوں نے تفسیر سے لے کے بہت عالی کانٹریبیوٹ کے کفر کا فتوہ مولانا مودودی صاحب ماشاءاللہ تعالی جیل سمید کفر کا فتوہ اب اس کے پیچھے جائیے اقبال کفر کا فتوہ اس کے پیچھے جائیے قائد اعظم محمد علی جنہ کفر کا فتوہ ایک انگریز عورت کیا لکھتی ہے آپ نے کفر کا فتوہ لگایا انگریز عورت کیا لکھتی ہے جرنلس کہتی ہے میں جب ملی تو میں نے ان سے پوچھا جنہ سے میں نے کہا کہ تم یہ نوجوان نسل خاص طور پر سنیں انہوں نے کہا کہ تُو اتنا بارسٹر پڑا لکھا آدمی ہے تُو سفید جوتے بھی تُو سفید رنگ کے پہنتا ہے مٹی کیا تو نشان نہیں آسکتا تو تُو یہ لنگی پہننے والے لوگ ہو یعنی یہ غریب فقیروں کے لئے یہ کیوں لڑائی کر رہا ہے کہتے ہیں انہوں نے بڑی رام سے جیب سے سگار نکالا سگار لگانے میں بھی پانچ منٹ لگتے ہیں سگار کو سلجایا ایک کش لیا اور اس کے بعد جملہ انگریزی میں یہ کہا میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں جنہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ آگے بڑھ کے مجھ سے ہاتھ ملائے اور میرے کندے پہ تھپکی دے اور مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جنا یہ شاباش لینے کے لئے اس نے پاکستان تکمیل کر دیا ہم نے اس پہ کفر کا فتوہ لگا دیا حضور آج ہم بلیم کریں گے شاید میڈیا کو کہ میڈیا کی وجہ سے ہماری نسل خراب ہو گئی سوشل میڈیا کو ٹک ٹاک ہمارے استادزہ میں سے آگئے لیکن جن لوگوں کے کلام پہ ہم نے یقین کرنا تھا مثال کے طور پہ آپ یا ایک استاد یونیورسٹی کا ان کی باتوں پہ یقین آ سکتا تھا اگر ان میں سے کوئی اقبال کوئی مدودی کوئی مفتی کوئی ایسا کردار ہوتا تو یقین آ سکتا تھا لیکن ہم نے تو ان پاکستانیوں کو بھی اون نہیں کیا جنہیں نوبل پرائز ملا دنیا جہاں انہیں اون کرتی ہے ہم نہیں اون کرتے اب آپ ان کے مذہب پہ جو بات کر لیں فزکس کے نوبل پرائز کی بات کر رہے ہیں جی جی سوالیہ نشان لگا کر ہم نے کہا کہ جناب یہ تو مردود ہے یہ ملعون ہے یہ ہمارے بزم سے خارج ہونا چاہیے اس کو کیوں مل گیا نوبل پرائز ہم نے پاکستانی نہیں مانا ہم نے اس کو پاکستانی ہی نہیں مانا تو ہم اتنی سکڑی بھی سوچ کے ساتھ جب آگے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا قرآن کا جو پہلا حکم تھا اس کی غلط انٹرپیٹیشن ہوئی ہے وہاں سے بنیاد غلط پڑی ہے وہ ہے اقرآ یہ پہلا حکم اقرآ بسم ربک اللذی خلق ہم نے علم کو تقسیم کیا دینی علم اور دنیاوی علم مجھے بتلائیے پورے قرآن میں کہا یہ تقسیم ہے کہ دینی علم اور دنیاوی علم یہ تب ہوا جب آپ نے مدرسے اور یونیورسٹی کو الگ کر دیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کب یہ کہا تھا کیا اس نے دنیا کی خلقت پہ بات نہیں کی قرآن میں موضوعی انسان ہے کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ جب زمین اور آسمان کی تم خلقت پہ غور کرتے ہو تو کہتے ہو کہ ربنا ما خلق تحادہ باطلہ جتنا تم غور کرتے جاؤگے تو کہتے جاؤگے کہ پروردگار تُو نے اس میں سے کسی بھی شہر کو باطل خلق نہیں کیا دیکھیں ایک عالم ادین ہے اس کی بھی رسپیکٹ ہے اس کی اپنی ایک لائن ہے اس کا شعبہ ہے رسپیکٹ اس لیے ہوگی عالم یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے ایک طالب علم یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا ہے قرآن میں ایک سائنس دان یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے نظام کائنات میں تو وہ ایک قولِ خدا پہ بات کر رہا ہوتا ہے ایک فعلِ خدا پہ بات کر رہا ہوتا ہے دونوں ہی دینی علم ہیں دونوں ہی بس اقراب اسم ربک فرق یہ ہے وہ جو سائنس دان ہے جس کی ہم باہر تعریف کر رہے ہیں اپیرنٹلی کچھ چیزوں پر دیکھیں وہ بھی چیک انڈ بیلنس پر چلتی ہے ایسا نہیں ہے لائن آرڈر پر چلتی ہے وہاں کیمریا بند کر دیجئے ایک گھنٹے کے لئے لائٹ چلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے وہ جو اخلاقی میں آ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ان کی لائٹ چلی جائے تو ہوتا ہے نا ہمارے نہ جائے تو بھی ہوتا ہے اس لیے اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اگر میں نے کچھ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جو مجھ سے اوپر بیٹھا ہے وہ مجھ سے بڑا چور ہے تو مجھے کیا پکڑے گا جب ایسا ہے یا نہیں میں ایک شہر کی بات نہیں کرتا نام نہیں لیتا یعنی لیکن اسی طرح کی ویسٹرن ورلڈ میں ہم کڑے ہوئے تھے اور سگنل خراب ہو گیا کچھ دیر تو شاید دو چار میٹ تو ان کا حوصلہ رہا اس کے بعد جو حشر تھا وہاں پر اس کے بعد اتنا بدترین حشر تھا کہ میں یہاں پر دعائیں دے رہا تھا کہ یہاں آدھا آدھا گھنٹا کھڑے رہ جاتے ہیں اتنا صبر تو ہے وہاں پانچ میٹ صبر نہیں ہو سکا تھا تو دیکھیں ایک نظام جب تک چیک ان بیلنس کا جب بنتا ہے نا اس میں چاہے بڑے سے بڑا کرمینل چیک ان بیلنس کا نظام ایک تو ہوگا قانونی سلطنت بنائے گی ایک ہوگا ایمانی اللہ بنائے گا ناکام کون ہے دونوں اس لیے کہ جو قانونی نظام ہے وہ اس کی پکڑ یہاں ہوتی ہے تو اس کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے جہاں ایمانی نظام کی بات ہوتی ہے وہاں تو پھر وہ حدیث شریف ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو اگر کوئی اس ایمان پر ہے پھر فرمایا کہ اگر تم اس ایمان پر نہیں ہو کہ اللہ کو جیسے دیکھ رہے ہو تو کم از کم ویسی عبادت تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت کسی ایمان پر ہیں نہیں ہے کسی بھی نہیں ہے دونوں میں سے کسی بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا حضور اکیس میں ایک blame یہ کر سکتا ہوں آپ نے اس میں شامل ہونا ہے میں ایک blame یہ کر سکتا ہوں کہ میڈیا آیا تو میڈیا نے جناب بڑے غلط قسم کے role model پیش کیے ڈرامے غلط پیش کیے literature غلط پیش کیا ڈوبٹے نہیں لیے فلانے میں کر سکتا ہوں تو جب میڈیا نہیں تھا کہتا بلکل ٹھیک تھا اور اگر میڈیا یہ کر سکتا ہے تو پھر کیا امامت کا role جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ ایک میڈیا کے channel کو دیں گے حضرت اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہیں دراصل مسئلہ یہی ہے کہ معاملہ اوپر سے خراب ہے جیسے اوپر کی پر اوپر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو حاکی میں ہم نے صحیح اس کو چوز ہی نہیں کیا یہ وہ چوز تو میں نے کیا نا ہاں میں نے کیا نا اب بچارے کو جس کو میں نے چوز کیا اس کا تو قصور نہیں ہے نا اینہ نے غلط فیصلہ کیا تو میں اپنے امانت کو امان کو کلچے پر تلوں والے کلچے پہ نان پہ کیمے والے نان پہ اور بریانی کی پلیٹ پہ بیچ سکتا ہوں اس کا مطلب شرن جائز ہے نہیں جائز نہیں ہے لیکن ہو رہا ہے صحیح نہیں تو جو ہو رہا ہے اور مجورٹی میں ہو رہا ہے اور اتنے عرصے سے ہو رہا ہے تو پھر اس کو جائز کر دیں نہیں جائز تو نہیں ہو سکتا ہو ظاہر ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہم بولیں گے لیکن اگر صحیح ہو رہا ہے تو پھر وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اثر ہے ممبر کے اندر تو وہ ممبر کہاں پہ بیٹھا ہے جس کے اندر اثر ہے جو کہ کہ کیمے والے نان پہ ایمان نہیں بیچنا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی تنظیمیں جو بن گئیں کون سی کوئی سی بھی بن گئیں بہت ساری بن گئیں نہیں نہیں اسلامی تنظیمیں بھی تو سیاسی بنی ہیں ان کا رول گاں پر آ گیا تو وہ سب کے سب لوگ تقسیم ہو گئے تقسیم کرنا مقصود ہے اور یہ سب یہود و نصارہ کی سادش ہے اچھا یہ ہو رہا ہے ایک دینی جماعت ہے وہ تقسیم ہو گئی اور یہ یہود و نصارہ کا قصور ہے دینی تنظیم دیکھئے دیکھئے آپ بات نہیں کرنے دیتے ہیں مسئلہ سارا ہی ہے اگر آپ بات کرنے دیں گے تو پھر میں پوری بات کروں گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دینی تنظیم برناب نراز ہو جائیں گے نہیں نہیں میں نراز نہیں ہو رہا ممبر نراز ہو رہا ہے پتہ ہے میں نراز نہیں ہوتا ہوں میں تو محبت سے بات کرتا ہوں اور آپ کی بات سن بھی لوں گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے نہیں اللہ کیسے بہتر جانتا ہے اگر آپ بہتر جانیں گے تو کیمے والے نان سے باز آئیں گے بھئی آپ نے تنظیم بنائی ہے کسی مقصد کے لیے وہ پورا نہیں ہوا آپ سیاست میں چلے گئے ایک بات میں ضرور کہوں گا صرف ایک فکرہ اس غریب کو بھی تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے جو کیمے والے نان کھانے جا رہا ہے اس لیے کہ دیکھیں جب بھوک ہوتی وہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے میں اس بات کو اتنا مانتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ صحابے کف جو ہیں وہ باہر بھوکے کیوں بیٹھے رہتے تھے وہ جو تین پتھر والا باندھنے والا ہیرو تھا وہ میرا ہیرو کیوں ہے وہ جو ایک پتھر باندھنے والا صحابی تھا وہ کیوں ہے میرا ہیرو وہ آج بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ سوسائی میں بھوک کو کیسے تک میں عمومی بات کروں میں نوے فیصد کی بات کروں صحابے کف نوے فیصد نہیں ہے وہ پوائنٹ ون پوائنٹ zero ون پرسنٹ میرا ہیرو وہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھوک ہوتی ہے اب جب بھوکے سے آپ پوچھیں گے ہندو ہوں مسلمان وہ کہے گا ابھی تو بھوکا ہوں تو بھوک ہے اگر یہاں اس معاملے کو آپ حل لیں کہ پھر میں اس کو قصوروانی کہتا وہ جائے گا بچارہ بلیا نہیں کھانے میں نے شاہ جی آپ کی بات دل سے تسلیم کر لی مجھے بتائیے کہ یہ بھوک جو ہے یہ روٹی کی بھوک ہے کہ نفس کی بھوک ہے کیونکہ روٹی کی بھوک تو مجھے نظر نہیں آتی جب آپ چندہ دینے جائے نا لوگوں کو کھانا بانٹنے میں تجربے سے بتا رہا ہوں میں اپنے گھر سے دس کلومیٹر دور تک کووڈ میں ڈسٹیبیوٹ کرتا رہا ہوں وہ واپس اس دکان پر آتا رہا ہے لوگ کیش لے کے واپس جاتے رہے ہیں لوگوں نے کہا ہمیں کہ فلمیں بنائے جناب یہاں پہ کڑی لے کے بیٹھیں جی مزدوری نہیں مل رہی کہا جی آئے مزدوری کریں کہتے ہیں روٹی دے جائیں پیسے دے جائیں اس کا کرایا دینا ہے یہ جو کپنٹ رکھی ہے نہیں کرتے محنت بلال بھائی ایشو جو ہے نا قانون کا ہے نظام کا ہے ابھی چند دن قبل ایک منسٹر صاحب نے بڑے زور سے تقریر کی تھی کالے شیشے والے گاڑیاں یہ اپنے نمبر پریڈ والی گاڑیاں یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے کیا ہوا اسی شہر میں سب کچھ ویسے ہی گھوم رہا ہے قانون کدھر ہے مجھے کسی چیزے قانون نے کردار سازی کرنی ہے نوجوان کی بلکل کرنی ہے دیکھیں دین علماء نے نہیں کرنی تعلیم نے نہیں کرنی قرآن نے نہیں کرنی نئی دین قرآن ہر چیز چلے گا قانون کے ساتھ ہی آپ بین قانون تو کچھ بھی نہیں چلا سکتے جس مسجد کے بہار یا جس مسجد کے اندر ایک شخص آکے وہ نشہی کہلیں عام آدمی کہلیں آپ خود کہنے چوری ہو رہی ہے چپل چوری ہو رہی ہے پنکھا چوری ہو رہا ہے تو اس کی شکایت کہاں ہوگی مان لی بات اب میرا اگلا آرگومنٹ اراک کے اندر زیادہ قانون ہے کہ پاکستان میں نہیں اراک میں ہے بلکل اراک میں قانون نہیں ہے اراک کہتا ہے کہ جتنے میں سرکاری زبان ان کی بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں جناب آپ کے ہاں جتنی کرپشن ہے نا پولٹیکلی آپ کے کرپٹ لوگ جو ہے وہ ہماری گود میں ہیں ہم اتنے بڑے کرپٹ ہیں لیکن وہاں پہ آپ فون رکھ کے جائیں وہ چوری کیوں نہیں ہوگا نہیں ہوگا نا یہ قانون ہے قانون نہیں ہے ان کے لیے فوقیت قرآن ہے ان کے لیے فوقیت مذہب ہے وہ چوری نہیں کریں گے حالانکہ بھوکیں وہ ہم سے زیادہ ہیں ایسی چیز نہیں ہیں ایسا تھوڑی اگر عراق میں کوئی موبائل آپ کرے نہیں اٹھائے گا اور اگر اٹھائے گا تو کیا اس کی کوئی سزا نہیں ہے وہاں پہ سزا پتہ ہے کہاں ہوگی بریک پہ جانا ہے سزا ہوگی پبلکلی آپ اپنی سزاؤں کو چھپاتے ہیں دین کہتا ہے اپنے سزاؤں کو واضح کرو تاکہ آج آپ کریں نا سنسار کسی کو لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے آپ کی تمام انجیوز کو فنڈ آنا ختم ہو جائے گا یورپ سے خاص طور پر کہ آپ نے یہ کیسی جاہلانہ سزا دے دی آپ نے اللہ رسول کی دی ہوئی سزا کو بند کیا اپنے فنڈ کی خاتے تو کردار آپ نے کہاں سے دین ہے نوجوانوں کو پھر یہ پرامپلم ہے بکفہ لوں گا واپس آتا ہوں